اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہمیں علی کے مرقد سے شفا مل جاتی ہے ہمیں ہمیں حسین اور علی اور مصطفی بڑی ہستیاں ہیں معصوم ہیں حجت خدا وہ خاتم النبیین ہیں وہ ان کے وسیع ہیں وہ ان کے نواسے ہیں ارے ہمیں تو عباس کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم عباس کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے مگر عام نظام کیا ہے عام نظام یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام کیا رکھا ہے وہ استثنائی کیفیتیں ہیں وہ استثنائی صورتیں ہیں یہ معجزات بھی دلائل توحید میں سے ہیں کیوں عباس کے در سے شفا ملتی ہے اس لئے کہ عباس شہید راہ خدا ہے کیوں حسین کے در سے شفا ملتی ہے حسین شہید راہ خدا ہے کیوں مصطفیٰ کے در سے شفا ملتی ہے مصطفیٰ رسول اللہ ہے خاتم النبیین یہ سب دلائل توحید ہیں یہ معجزات دلائل توحید ہیں یہ استثنائی صورتیں ہیں عام نظام الہی کیا ہے کہ اس نے اس عالم کو عالم میں اسباب بنایا ہے شفا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ علم چاہیے اسکول میں جاؤ علم چاہیے اسکول میں جاؤ استاد تلاش کرو نظام ہے نظام کی پابندی کرنی ہوگی رزق چاہیے مزدوری کرو محنت کرو ملازمت کرو تجارت کرو یہ اسباب اللہ نے فراہم کی ہے نظام ہے ہے نا اس کے بغیر رازق کون خدا بلا شک مگر رزق کے اسباب فراہم کی ہے ہے نا صحت لینی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ علم لینا ہے معلم کے پاس جاؤ رزق لینا ہے اسباب رزق سے وابستہ ہو جاؤ جس طرح یہاں پر تقسیم امور ہے ویسے ہی وہاں بھی تقسیم امور ہے اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے یوم الدین ہے مالک ہے مالک فرض کیجئے کہ پاکستان مملکت پاکستان کا مالک اگر آپ تصور کر لیں حالانکہ وہ تصور تو مالک جناب زرداری صاحب صدر ہیں صدر مملکت حاکم بھی وہی ہیں چیف جسٹس صاحب تو کوئی اور ہیں ہیں کے نہیں ذرا چیف جسٹس کو ہٹا کے تو دیکھ لیں وہ قیامت برپا ہو جائے گی جو اللہ سبحانہ وتعالی مالک یوم الدین ہے سراغ رکھو حاکم یوم الدین کون ہوگا اسی لئے ہمارے بزرگوں نے کہا با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار خدا مالک ہے مالک و بادشاہ ہے جو چاہے کرے حاکم تو محمد ہوگا صلوات برد محمد و آل محمد برد محمد ماد 감 carro حاکم تو مدن تکبیر gibi نالاہ رحصا یا سبا نالا ہے ، یا آل محمد كلنت سلام لا من سلام و عudent و محمد آخری فیصلے کون کرے گا کیوں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کس کے ذریعے سے کرائی پوچھے گا کون ہم نے جو سکھایا تھا ویسے ہی کیا یا عدل بدل دیا ہم نے جیسے نماز پڑھائی تھی ویسے ہی پڑھتے رہے یا بدل دی ہم نے جیسے روزہ رکھا تھا ویسے ہی رکھا یا بدل دیا ہم نے جیسے حج کیا تھا ویسے ہی کیا یا بدل دیا ہم نے جیسے سعی کی تھی ویسے ہی کی یا بدل دی ہمارا جو طرز زندگی تھا وہی رکھا یا بدل دیا ہم نے جن کو عزت دی تھی تم نے ان کو عزت دی کہ نہیں دی ہم نے جنہیں مدینے سے نکال دیا تھا تم نے بھلا تو نہیں لیا آکے میرا مصطفیٰ ہوگا حاکم میرا مصطفیٰ ہوگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب ظاہرے تمام جو باتیں جتنی سمیٹ سکوں سمیٹ لوں حکم تو بعد میں ہوگا حکم تو سب کی آخر میں نافذ ہوتا ہے نا پہلے کیس آتا ہے سامنے اور اگر کچھ تول ناپ کی چیز ہے تو پہلے تول آ جائے ناپ آ جائے پھر فیصلہ ہوگا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے تو میزان بھی ہوگی ترازو بھی ہوگی یہ کونسی ترازو ہوگی ترازو کونسی ہوگی الیکٹرونک کمپیوٹرائزڈ بیلنس دیکھئے ہر چیز کے تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے اب نئے زمانے میں لکڑیوں پہ تو کھانا پکتا نہیں نہ کوئلے پہ پکتا ہے مگر ابھی ہمارے دیہاتوں میں قصبات میں پکتا ہوگا اور جو لکڑی پہ پکتا تھا کیا زیادہ لذیذ مزے کا ہوتا تھا آپ مجھے دقیانوسی کہیں گے کہہ لیجئے آپ کے کہنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی سے نحیف اذار ہے وہ گیس کے کھانے نے گیس کا مریض بنا کے رکھ دیا گیس پہ کھانا پکتا ہے کھاؤ تو گیس کی پریشانی ہو جاتی ہے سینے میں درد ہے اب بھئی آپ لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں میں کچھ جملے ایسے عمدن کہہ کے جا رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ مزاق اڑانے کا موقع بھی تو ملے ہسیں بھی تو یہ لکڑیاں تولی جاتی تھی تو ایک بڑے بڑے پرلوں کی ترازو ہوتی تھی اس پہ لکڑی تولی جاتی تھی کوہلہ تولین کی ترازو علب ہوتی اور سونا خریدنے کے لئے اگر آپ جائیے اور آپ زد کیجئے کہ جی سونا اسی ترازو پر تولو جس پہ لکڑی تولتے ہو کیسا رہے گا ٹھیک رہے گا نا وہ عدالت کا تقاضی ہے سنت تبدیل نہیں ہونی چاہیے دستور بدلنا نہیں چاہیے بھئی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جس ترازو پہ لکڑی تولتے ہو اسی پہ کوہلہ تولو جس پہ کوہلہ تولتے ہو اسی پہ سونا تولو اور پھر جب کوئی شیئر کہے تو شاعری میں بھی وزن ہوتا ہے اب آپ قصیدہ لے کے